اور تیسری آیت میں مالک یوم الدین اگر سے یہ مختصر سی آیت ہے دو جملوں پر مشتمل ہے لیکن اس آیت مبارکہ میں آخرت کے بارے میں اسلام کا جو عظیم الشان عقیدہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر انسان کا آخرت کے بارے میں کوئی عقیدہ نہ ہو تو پھر کوئی محنت نہ کرے کسی قسم کی نہ گناہوں سے بچنے کی کوئی کوشش کرے نہ تقوی اختیار کرے نہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے یہ عقیدہ آخرت ہی ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو گناہوں سے رکنے پر مجبور کرتا ہے تنہائی میں گناہوں سے بچنے کی کہ میں معامل اور مددگار ہے اگر ایک انسان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کسی کے پاس جواب دہی کرنی ہے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو وہ ساری تکلیف پر برداشت کرے گا تاکہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے لیکن اگر ایک آدمی کا آخرت پر عقیدہ ہی نہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ بس کھاؤ پیو اور مر جاؤ تو بتائیے ہو کیا تکلیف کرے گا اس کا عقیدہ ہی ہے اس لئے میں نے کہا کہ یہ اسلام کا عظیم الشان انقلابی عقیدہ ہے آخرت اور الحمدللہ اہل ایمان کا خاصہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ایمان مفصل میں اس بات کو تفشیل کے ساتھ بیانتی ہے آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والباس بعد الموت جہاں ایمان مفصل میں تفشیل بیان کی گئی ہے کہ ہم کس کس چیز پر ایمان لاتے ہیں اللہ پر ایمان لائے اس کے فرشتوں پر ایمان لائے اس کی کتابوں پر ایمان لائے اس کے رسولوں پر ایمان لائے والقدر خیره وشره کہ قضاء و قدر کا اچھا ہے برا ہونا اس اب اللہ کی طرف سے ہے اور والباس بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یہ اصل میں عظیم الشان عقیدہ ہے اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ کیوں تک لئے اٹھائے گا لیکن جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ میں زندہ کیا جاؤں گا اور اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوگی میرے سارے عامال کے جانچ پرتال کی جائے گی اور سارے کے سارے عامال اچھے برے پیش کیے جائیں گے سزا اور جزا کا قانون وہاں جاری ہوگا تو یقیناً وہی سارے پھر معاملات اپنے دوسر کرے گا اور جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ کھائے گا پیئے گا مر جائے گا چاہے کسی کے پر ظلم کیا ہو کسی کی مال لوٹا ہو کسی کے پیسے چرائے ہو کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہو تو اسے کسی کی پروا نہیں ہو اس لئے مالی کی امدین کے دو جملوں میں اللہ رب العزت نے آخرت کے بارے میں عظیم الشان عقیدہ جو ہے اس کو بیان کیا پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ زمانے تین ہیں ماضی حال اور مستقبل تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں یہ بات بتا ہی گئی کہ ماضی میں انسان کچھ بھی نہیں تھا نابود تھا اللہ نے اس کو بود کیا اس کو وجود بخشا اور حال میں اس کی تربیت جاری ہے تو ماضی میں کچھ نہیں تھا اللہ نے اس کو وجود عطا فرما دیا پھر اس کے بعد اس کی تربیت مسلسل حال میں جاری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا انسان محتاج ہے مالکی امی الدین تو گویا حال ماضی حال مستقبل تینوں زمانوں میں انسان اللہ کا محتاج ہے تو جب اللہ کا محتاج ہے تو عبادت بھی اسی کی کی جائے گی اسی لئے آگے کہا کہ یاک نابودو وہی یاک نستائی اللہ ہم عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں اور استعانت یعنی مدد بھی آپ ہی سے ترب کرتے ہیں تو اس میں دو پہلو ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے حمد و سنہ کا بھی پہلو ہے اور اللہ رب العزت سے استعانت کا مدد چاہنے کا بھی پہلو ہے کہ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہماری مدد فرمائی تو بہت سارے غلط عقیدے اس سے نکل جاتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ بات ہو گئی کہ میں عبادت صرف اللہ کی کی جائے گی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی اسی طریقے سے مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جائے گی تو اس میں خاص آگیا کہ یا کہناب اللہ ہم آفی کی عبادت کرتے ہیں اور آفی سے مدد طلب کرتے ہیں بعض اوقات بعض لوگ ایسے اشعار پڑتے ہیں کہ جس میں شرک ہوتا ہے اور آدمی کو پتا نہیں ہوتا جو بالکل اس آیت کے بالکل منافی ہوتے ہیں اب ایک طرف آیت میں یہ ذکر ہے کہ ہم اللہ آفی کی عبادت کرتے ہیں اور آفی سے مدد چاہتے ہیں اور ایک ہمارے آنات پڑھی جاتی ہے تو اس میں جو ایک شیر پڑھا جاتا ہے یقیناً وہ اس آیت کے سے ٹکراتا ہے واضح طور پر اور مشہور نہ تھے وہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے اسی میں آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ تم ہی سے مانگو گے تم ہی دوگے تمہارے ہی در سے لو لگی ہے ابھی دیکھیں یا کنابدو یا کناستین یہ بالکل مخالف ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ ہی سے مانگتے ہیں آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ چونکہ ہے سرکارت وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اور تعریف میں لیکن ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہی سے مانگیں گے یہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے مانگیں گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے اور تمہارے ہی در سے لو لگی ہے حالانکہ مومن کا عقید ہے کہ اللہ کے در سے ہی لو لگانی چاہیے اس لئے قسم کے بعد اوقات اگر عقیدہ انسان کا پختہ نہ ہو تو عبادت کیسے کرے گا اس لئے یہاں پر پہلے ایاک نعبدو و پھو ایاک نستعید تاکہ عقیدہ مضبوط ہو پہلے تو عبادت تک فائدہ دیکھیں اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو یقینا جو عبادت کرے گا وہ بھی صحیح نہیں ہوگی اس لئے اپنے عقیدے کو بھی انسان کو دوست کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے لو لگائے تو اس آیت نے نفی گردی کہ اللہ کے معاشرہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی عبادت اصل میں کس کو کہتے ہیں عبادت کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی انتہائی تعظیم کرنا کسی کے ساتھ انتہائی عقیدت کا تعلق ہونا اور اپنا جو ہے وہ انتہائی زلت تظلل کے ساتھ اور اظہار عاجزی کے ساتھ یعنی ہم جو ہیں بندے ہیں اور اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق جو ہے وہ کیسا ہے کہ ہم اللہ کی انتہائی تعظیم کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے انتہائی عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں تو اس لئے ایا کا نعبدو کا مطلب ہے کہ اللہ ہم عبادت آفی کی کرتے ہیں یعنی جتنی بھی زلت اختیار کی جا سکتی ہے عبادت میں مہم کرتے ہیں اب انسان نمازی کو دیکھ لے کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے آگے پہلے ہاتھ بانگی کھڑا ہوتا ہے اب کسی کے آگے ہاتھ بانگی کھڑا ہونا یقیناً ایک زلت کا کام اسی طریقے سے پھر صرف یہی نہیں بلکہ رکو کرتے ہیں جھکتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ زلت کا کام ہے پھر یہی نہیں اس سے بھی آگے سراط اللہ انعام تعالی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام و اکرام نازل فرمائے غیر المغضوبی علیہم ولی الظالم نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے یعنی گمراہ لوگوں کے راستے سے ہمیں بچائیے جن پر اللہ آپ نے اپنا غضب نازل کیا ان کے راستے سے ہمیں بچائیے بلکہ ہمیں وہ راستہ عطا فرمائیے جو ہدایت کا راستہ ہے دیکھیں یہ آیت بڑی عزیم و شان ہے اہدین السراط المستقیم اور پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ ہے اللہ ہمیں شیدہ راستہ دکھ لاتیجئے اگر آج میں کا راستہ دروس ہو جائے سارے معاملات کی بوجاتے ہیں لیکن یہاں ہمارے ذہنوں میں کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ اہدین السراط الجگہ کہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے یقینا یہ مسلمان ہی اس دعا کو پڑھیں گے ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور صرف عام مسلمان نہیں بلکہ خاص اللہ کے نیک بندے وہ بھی پڑھتے ہیں علماء ہیں وہ بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں حتیٰ کہ انبیاء علم السلام ہیں وہ بھی تلاوت کریں گے اہدین السراط المستقیم خود نبی کریم صلی اللہ سے میں اہدین السراط المستقیم پڑھتے تھے تو انہیں تو پہلے سے ہدایت حاصل ہے پھر کوئی ہدایت مانگتے ہیں ایک چیز جو پہلے سے حاصل ہو اس کے بعد پھر مجید کی دعا کرنا کہہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے وہ اصل میں یہ اشکال اس لئے پیش آتا ہے کہ ہدایت کے جو مفہوم ہیں وہ پورے طور پر ہم پر واضح نہیں ہدایت کئی طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت عام ہوتی ہے اللہ رب العزت نے ایک ہدایت تو ایسی ہے جو سب کیلئے رکھی ہے کوئی محروم نہیں اس سے کافر کو بھی وہ ہدایت ہے حتیٰ کہ جانوروں تک کو بھی وہ ہدایت ہے جمادات کو بھی ہے پتھروں کو ہے درختوں کو ہے اس کو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ وَإِمْ مِنْ شَئِنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِلَّا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و سنہ بیان نہ کرتی ہو وَإِمْ مِنْ شَئِنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد بیان کرتی ہے وَلَاكِلَّا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ اگرچہ تم ان کے تسبیح جانتے نہیں وہ کیسے تسبیح کرتی ہیں درخت کا پتہ بھی تسبیح کرتا ہے پتھر بھی تسبیح کرتا ہے اور اسی طریقے سے جانور بھی کچھ نہ کچھ اپنی زبان میں اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں لیکن ان کے حمد و سنہ کو ہم سمجھتے نہیں تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ سل گئی کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ہر ذرہ اس میں حیات بھی ہے اور اس میں عقل و شعور بھی ہے کسی نہ کسی درجے میں بعض کا عقل و شعور ہمیں نظر آ جاتا ہے اور بات کی حیات بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہم مثلا پتھر ہی ہے پتھر کے اندر حیات اللہ نے رکھی لگے ہمیں نہیں کہ اس میں حیات کس درجے کی ہے جس درجے کی اس میں حیات ہے اور جس درجے کا عقل و شعور اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں چنانچہ اللہ نے ایک اور مقام فرمائے اللہ تعالی نے کہ آتا کل لشین خلقہ سم مہدہ ہم نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس چیز کو ہدایت بھی دے دی کہ تُو نے زندگی کیسے گزارنی ہے مثلا آپ جانوروں کو دیکھ لیں بکری بینس بلی کتہ یہ سب چیزیں خوب سمجھتے ہیں کہ کون میرے دشمن ہیں کون میرے دوست جن سے ڈر لگتا ہے تو اتنی ہدایت انہیں حاصل ہے کہ وہ اپنے یعنی جن سے انہیں خوف آتا اس سے پہلی بھاگ لیتے ہیں اسی طریقے سے مرغی کو دیکھ لیجئے چیل کوہ جب آیا چھوٹے سے ہوتے ہیں بچوں سے بچانا ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ اچھک لے گی تو اس کو یہ ہدایت اللہ نے دل میں ڈالی ہوئی ہے کہ مزر چیزوں سے کیسے بچا جائے گا ایسے ہی دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے مرغی کا انڈے سے نکلتا ہے نکلتے ہی کون اسے ہدایت دیتا ہے کہ تیری غزہ جو ہے وہ یہ دانا چونہ ہے ٹکا ٹک اپنا موز اس مزمین پر مارتا چونہ شروع کر دیتا پیدا ہوتی تو یہ ہدایت اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی ہے پیدائش ہی پیدائش بھی اللہ کی طرف سے اور اس کے بعد اس کی زندگی سے متعلق ہدایت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے حتیٰ کہ پتھروں کو اللہ نے ہدایت دیتا فرمائی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مقام بھی فرمایا کہ کتنے ہی پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گھر پڑتے ہیں سُمَّ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَيَّكَ الْحِجَارَةَ اَوَ شَدُّ قَصْوَةَ کہ تمہارے قلوب سخت ہو گئے گویا کہ پتھر فَيَّكَ الْحِجَارَةَ اَوَ شَدُّ یا اس سے بھی زیادہ کیوں؟ فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ پتھروں میں سے بہت سے ایسے ہیں جس میں نہریں جاری ہوتی ہیں یعنی وہ روتے ہیں یہ ان کا رونا ہے بہت سے پتھر رہتے ہیں ایسے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنی لاتی اس پتھر میں مارو بارہ جش میں جاری ہو گئے پتھر سے پانی کے جش میں جاری کر دی اللہ نے اور فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْشَقْ یَشْشَقْقُ فَيَغْجُو مِنْهُ الْمَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَا بِتُو مِنْخَشْيَكِ اللَّ اور بہت سے پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں ایک پتھر اوپر سے پہاڑ سے گرتا اور لڑکتا اور نیچے آرہا ہے ہم تو سمجھے ہیں لڑکتا بارہا لیکن وہ خوف سے اللہ کی گرہا ہے ہمیں تو نہیں پتا اب اللہ نے اس کو جو حیات دی ہے جو سمجھ دی ہے جو اس کو ہدایت اتا فرمائی ہے اس کے اعتبار سے وہ کام کرتے ہیں ہمیں اس میں حیات ہونا بعض اوقات پتا چلتا ہے بعض اوقات نہیں پتا چلتا تو اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ہدایت یہ ہدایت وہ ہے جو عام ہے اب انسان کو بھی ہدایت آتا ہے اس میں جو ہے وہ کافر بھی شامل ہیں سب شامل ہیں جب جانور شامل ہیں جمادات اور جو ہے وہ اشجار جی سب شامل ہیں تو اسی طریقے سے اس میں انسان بھی تو شامل ہیں پھر انسانوں میں چاہے کافر ہوں یا پھر مسلمان یہ ہدایت عامہ سب کو حازل ہے اس کے بعد پھر ہدایت کا دوسرا نمبر آتا ہے انبیاء علم السلام کو اللہ رب العزت وہ ہدایت خاص عطا فرماتے ہیں پھر وہ ہدایت وہ لوگوں میں کو پیش کرتے ہیں کوئی اس کو مان لیتا ہے تو مسلمان کہلاتا ہے اور کوئی ان کے بعد نہیں مانتا تو کافر کہلاتا ہے یہ ہدایت خاص ہے اور ایک ہدایت اس سے بھی زیادہ خاص ہے کہ جن کو ہدایت حاصل ہے اللہ رب العزت انہیں اور زیادہ مزید توفیق عطا فرماتا رہتے ہیں اور اچھے کاموں کی اور زیادہ اچھے کاموں کی چنانچہ یہ ایسا میدان ہے جو وسیط ہے اس میں کوئی ولی کوئی نبی ایسا نہیں جو مسغنی ہو نبی جس مقام پر ہے وہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس مقام سے اور زیادہ بلن مقام مانگتا ہے اور زیادہ اچھے کاموں کی توفیق مانگتا ہے کہ اللہ جو کاموں کی توفیق آپ نے ہمیں دیئے اس سے اور زیادہ اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما تو یہ وہ ہدایت خاص خاصتر الخاص اور زیادہ خاصی بات تو اس لیے جب یہ پتا چل گیا کہ ہدایت کے کئی کئی قشمیں ہیں ہدایت عامہ بھی ہے ہدایت خاصتہ بھی ہے تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ جب انبیاء علیہ السلام یہ کہتے ہیں ہدایت صلات المستقیم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہدایت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ تو ہے ہی لیکن اس میں اور زیادہ اچھے عطا فرما چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَيْهَدِيَا كَسِرَاطَ مُسْتَقِيمَ اور ہم نے آپ کو ہدایت کی سرات مستقیم کی حالکہ سرات مستقیم پر تو پہلے بھی تھے اس سے پتا چل گیا کہ اس وقت کوئی خاص مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اللہ نے عطا فرمایا کہ جو مقام پہلے سے حاصل تھا اس میں مزید اللہ نے عضا فرمایا تو اس کو فرمایا وَيْهَدِيَا كَسِرَاطَ مُسْتَقِيمَ آپ کو ہم نے سرات مستقیم کی ہدایت عطا فرمایا تو اس سے پتا چلا کہ بعض اسی لیے اب ایک جگہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اِنَّكَ الْا تَحْدِيَ مُنْ اَحْبَفْتَ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں یعنی آپ کی اختیار میں نہیں اس سے پتا چلا کہ یہ خاص ہدایت ہے یعنی ایسی ہدایت کہ جس سے کوئی آدمی اسلام کو قبول کر لے تو یہ ہدایت یہ توفیق جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں اِنَّكَ الْا تَحْدِيَ مَنْ اَحْبَتَ میں یہ کہا کہ آپ جسے چاہیں جس سے محبت کریں اسے ہدایت عطا نہیں فرما سکتے لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ فرما رہے ہیں کہ چچا میرے کان ہی میں پڑھ دیجئے کلمہ لیکن انہوں نے کہا کہ میں دینِ عبد المطلب نہیں چھوڑنا چاہتا چنانچہ ان کا اس ہی پر انتقال ہوا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ الْا تَحْدِيَ مَنْ اَحْبَتَ اے ابی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ اس بات کو چاہتے ہیں تفصیل سے انشاءاللہ ہدایت کے سلسلے میں جو اشکالات پیش آتے ہیں جیسے بات سے کہا گیا کہ ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اِنَّ اللَّهَ لَا اِحَدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ تو اس سے پتہ چل گیا کہ خاص ہدایت جو ہے یعنی جو توفیق ہے وہ ظالموں کو نہیں دی جاتی ہے لیکن جہاں تک ہدایت عامہ کے تعلق ہے تو وہ انہیں بھی حسن ہوتی ہے تو ہدایت عامہ سب کو حاسب اور ہدایت خاصتہ یہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو پیش کی جاتی ہے پھر اگر اس کو قبول کر لیں تو مسلمان کے علاقے ہیں نہ قبول کریں تو کافی اور پھر اس کے بعد جو ہدایت اس سے بھی زیادہ خاص ہے وہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے اب اس میں اپنے درجات کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ سے مزید ہدایت طلب کرتے ہیں مزید اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اور ہمیں توفیق اطاعت عطا فرمائیے اور جیسے جیسے ان کو توفیق اطاعت حاصل ہوتی ہے نیسے بھی اسے وہ ہدایت کی اور عالی مقام اور درجات کو تے کرتے ہیں اس لیے اس سے پتا چل گیا کہ بہت سارے مقامات ہیں اقسام ہیں ہدایت کی اس لیے اب اہدین السراط المستقیم پر اگر کوئی اقراض اب اس کال انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا تو بہرحال فرمائے اہدین السراط المستقیم ہمیں سراط مستقیم کے اللہ ہدایت اطا فرماتے ہیں یہ اس میں خاص سلخاص آیت اور پھر آگے فرمائے سراط اللہزین انعام تعالی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا اس کی تشریح انشاءاللہ 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 کل ہوگی اللہ تعالیٰ فضل و کرم شہر میں بات سمجھ کے عمل کرنے کی توقع بطاقیم الحمدللہ رب العالمين ملاقبت المتقین صلات والسلام علی رسول اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے قناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت نصیف فرما ہر قسم کے شرط سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما یہ خاتون بیمار ہیں اور بہت بے سکونی کی یہ حالت ہے ان کی دعا فرماتی اللہ تعالیٰ انہیں سکون بھی عطا فرما دے اور ان کی ساری پریشانی اور بیماری کو دور فرماتی ایک اور خاتون ہے وہی بیمار ہے ان کے لئے دعا فرماتی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی مکمل سہتے سہتے کامل عاجل عطا فرما اور ہم میں جو بیمار ہیں ہمارے عزیدوں میں رشیداروں میں یہ اللہ سب کو شفاہ کامل عاجل عطا فرما یہ اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت والی زندگی عطا فرما ہر قسم کے شعر و فتنوں سے اللہ ہماری شعر و فتنوں سے ہماری افادت فرما ایک محترمہ کے شوہر نے دلیوری کیس ان کے آنے ہونے والا اسی طریقے سے اور بہت سے لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا اللہ آپ سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں سب کی جائد حاجتیں پوری فرما دیجئے اے جب تلزندہ رہیں آفیت والی زندگی عطا فرما ہر قسم کے شرط سے فتنوں سے اے اللہ ہماری افادت فرما جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العالی نطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وشل اللہ تعالی على خیل خلقه محمد وعلى آله واسحابه اجمعین آمین برحمتك يا رحمت اللہ